نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر فورٹی ون پلس ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس سے میں بہت پرشان ہوں انہیں کچھ پرابلم ہے بچے کو تو وہ کیا دکھتا ہے دیکھو دکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں دکھتا لیکن اتنی ڈسٹوربنس ہاتھ میں یہ ابھی ہاتھ آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ صاف سترا ہاتھ ہے نہ 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 بہت جبردست ہاتھ ہے کہ ریکھائیں پڑھنی بہت مشکل بہت مشکل اور اس کے اوپر سے بچے کا بھی ڈسٹوربنس کو دیکھنا یہ ناموں کے پھر اس کے ہاتھ سے ہی پتا لگے گا ٹھیک ہے نا پھر اس کے ہاتھ سے ہی پتا لگے گا آپ کے ہاتھ میں پتا لگتا ہے بچے کا سب کے ماں کے باپ کی ہاتھ میں پتا لگتا ہے لیکن ڈسٹوربنس کم سے کم ہو ابھی دکھاتا ہوں بات آپ کو خود پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے ہر چیز میں ڈسٹوربنس کہاں پوچھو ہر ایک چیز ان کی لائف میں ڈسٹوربنس کی چرم سیمہ پر پہنچی ہوئی ہے میریج لائف وہ اور دکت وہ بیماری وہ ہر ایک چیز ایڈکشن لائن وہ ہر ایک چیز ہے اس ہاتھ میں وہ بھی دیکھیں گے سب سے بہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں مولانک ان کا تین ہے اور اس کا رولنگ پلینٹ دسپتی ہوتا ہے یہ لوگ بدھیمان ہوتے ہیں سات مہنتی بھی ہوتے ہیں انٹیلیکچول فیلڈ جہاں پر بدھی کا اپیوگ ہوتا ہے یہ اچھا کرتے ہیں لاؤ میں سکشہ میں دھرم میں رازنیتی میں کنسلٹنسی کی فیلڈ میں اچھا کرتے ہیں فلم ڈیریکٹرز کے پریٹر اچھے بنتے ہیں اور ان کی طاقت ان کی بدھی ہوتی ہے اور کمجوری ان کا اہنکار ہوتا ہے پیٹ کے روک انہیں جلدی لگتے ہیں اور جندگی کا کھل کر مجھا لینا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی جرورت نہیں ہوتی خود ہی موٹیویٹ رہتے ہیں مہتفکانشی ہوتے ہیں اپنی مہتفکانشا کو پورا بھی کرتے ہیں پیٹ کے روک دیکھو ملاک سب کچھ بتا دیتا ہے کیا کیا ہو کسی وقتی کے اندر بالکل ایکزیکٹ ہوتا ہے کسی کے اندر کچھ انش پائے جاتے ہیں ہوتا تو ہے رنگ صاف ہوتا ہے وقتی پرباب شالی ہوتا ہے عمر کے ساتھ موٹے ہوتے رہتے ہیں یہ بھی سب سارے چیزیں یہاں میچ ہوں گی اس حالت میں کسی استان کو دیکھ لیں تو بھولتے نہیں ہیں ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں میٹھیوانی ہوتی ہے خوش بزاز ہوتے ہیں دوسروں کو خوش کرتے ہیں پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے نہیں تو مشکل آتی ہے اور ریسرچ پہ بھی جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پڑھائی کو چھٹ جائے بیچ میں تو دکت ہوتی ہے ڈیزائننگ میں سکشہ میں سفل ہوتے ہیں سرکاری نوکری میں سفل تپرابت کرتے ہیں پوجہ پارٹ میں بھی سفل ہوتے ہیں امبیشنز بہت ہوتی ہیں اپنے کام کو آگے رکھنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کوارٹی ہوتی ہے اور لمبی جاترہ کرتے ہیں دھن بھی کماتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں سیوہ بھاوی بھی ہوتے ہیں بیوادوں سے دور رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپیٹی بلٹی کمپیٹی بلٹی کی بات کریں تو ایک چار پانچ چھے ساتھ ان کے ساتھ ان کی اچھی بات دی یہ تو رہا ان کا ملانک کے حساب سے اب ہاتھ کیا ہے دکھا جائیں یہ دیکھو یہ ہے ہاتھ اس ہاتھ یہ لیفٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ دکھاتا ہوں وہ بھی سیم ایسا ہی ہے یہ دیکھو اب اس ہاتھ میں کیا کیا پرابلم ہے دیکھو ہر ایک پرابلم ان کی لائف میں انہیں ملے گی ہر ایک پرابلم سورہ پروت کی فارمیشن دیکھ لو ڈسٹربنس شادی میں ڈسٹربنس یہ رکھائیں نیچے اتر رہی ہیں ریلیشنز ہوگا دکھتے تو ہے نو ڈاوٹ لیکن ہاں یہ ہے طلاق نہیں ہوگا ٹھیک ہے طلاق نہیں وہ ایک فارمیشن تو یہاں پر شو ہو رہی ہے کہ اس کے لئے کمپیٹیبلیٹی الگ ہونی چاہیے اب آپ اس میں سے فش ڈھونڈنا شروع کر دو اگر کسی یہ ہاتھ کسی چینل کے پاس چلا جائے وہ کہے گا وہاں کیا فش ہے کیا بڑی فش چل رہی ہے یہ فش اگر ہوگی دو سو تین سو کروڑ روپے کماتے جو اسے فش بتا دیں یہ ہاتھ ابھی تنگی میں چل رہا ہے پیسو کے بھی پرابلم چل رہی چھکتیس پرابلم چل رہی ہے رکھائیں بتا رہی بیماری چل رہی گھر پہ بھی چل رہی بیماری تو ایسا نہیں ہوتا کی بس آپ نے بس مچھلی ڈھونڈ نہیں اور کچھ نہیں ڈھونڈ نہ ہاتھوں میں سکوائر ڈھونڈ نہ بڑے بڑے کام کروانے ہیں آدمی میں پر لیکن وہ فارمیشن کہنا کیا چاہ دوریوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہ ریکھائیں یہ بہت ٹپیکل ہاتھ ہے بہت جیدہ ٹپیکل ہاتھ ہے یہ ریکھائیں یہاں سے کیوں نکل رہی ہیں یہ والی لڑائی جھگڑے کی ریکھائیں ہیں یہ والی یہ اس کے ساتھ میچ ہے اور یہ کون سی ریکھا کے ساتھ میچ ہے وہ ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے ہے کی یہ ہے اور یہ کیوں ڈپریشن پہ جا رہی ہے یہ ریکھائیں ڈپریشن کی لائنیں کون کون سی ہوتی ہیں اور یہ ریکھائیں کیا کہنا چاہ رہے دیکھو جب اس پہ یہ فارمیشن بننی شروع ہو جائے دیکھ رہے ہو جس آپ فش کہتے ہو لٹس بنا دو گے پتہ نہیں کیا کیا کرو گے کیا ہوگا لائف میں اگر کسی کے ساتھ افیار ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ تو ریس لس بنا دے گا یعنی رہے نہیں پاہے گا بیقتی اس کے بغیر اور جب وہ پاس آئے گا تو اس سے لڑے گا یہ کارن ہی ریکھائیں ہیں یہ بنتی ہی اسی لائن پر ہیں جب یہ یہ ہاں تچ ہو جائے یہ آتی ہی تب ی بننے چاہیے تھے ایسے ٹھیک ہے اور بن رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے بن رہے ہیں ایسے یہ کیا کرتا ہے ایسی فارمیشن ہمیشہ نیچے ٹچ ہوتی ہے ان ریکھاؤں سے کبھی یہ ریکھا بہت زیادہ ہوتی ہے کسی کسی کے ہاتھ میں یہ یہ شروع ہو جاتی ہے تو رٹنا نہیں ہے پر اس کے فارمیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ کو ہر پرستتیوں میں کمجور کرنا ہے دیکھو سورے کیا کرتا ہے شنی کارک ہوتا ہے ایسی ڈیٹی کا ٹھیک ہے لیکن سورے بھی ہوتا ایسی ڈیٹی ڈیٹی کا کارک سورے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے ایسی فارمیشن پہ اتنی جبردست ڈیٹی ہوتی ہے کہ رکھتی کو برداشت ہی نہیں ہوتی ہے جو عرصہ گرہ ساتھ ساتھ رہے گا ڈیٹی دیکھو سب سے پہلے یہاں سے شروع یہ بالکل ایسی ڈیٹی کا کارک بنتا ہے اور گرو ایسی ڈیٹی کا کارک بنتا ہے یہ تین گھرہ جو ہوتے ہیں ایسی ڈیٹی کے کارک بنتے پر شروعات سورے اور شنی سے ہی ہوتی اور ان پہ یہ ریکھائیں کیا کریں گی سب سے پہلے اس ریکھا کی ٹچنگ اگر ہے اور یہ فارمیشن بنی ہے یہ کرائیں گی پھر کیتو کو چیک کرو پھر کیتو کو چیک کرو کہنے کا کیا بھاو ہے کی پارٹنر کی بات کرتے ہیں یہ پہلے سب سے پہلے پارٹنر کی بات کرتے ہیں پھر ہم ایسی ڈیٹی اور ساری بیماری کی بات کریں اگر یہاں سے اتنا تو ہمیں سمجھ ہے کہ اگر یہ ریکھائیں نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ریلیشن نکلتے ہیں اور اسی کے اوپر سے یہ ریکھائے ہے کہ وہ ریلیشن کہیں نہ کہیں آگے جا کر سردردی کا کارن بنیں گے اور ٹھیک ہے میں نے جب فیڈی بیک کے ٹائم پر یہی کہا میں نے کہا میڈم آپ کارن آپ کا یہ ہے کہ آپ رہ نہیں پاتے ریسلس ہو جاتے ہو سوستے ہو کہ اگر فون نہیں ہوا آیا تو دکت فون آ گیا تو آپ بات نہیں کرتے دو دو دن تک اور فون بند کر کے بیٹھ جاؤ نرازگی رکھتے ہو اور اگر وہ نہیں ملتا تو آپ بیچین ہو جاتے ہو اور یہ کارن کہا پر ٹچنگ ختم ہو رہی یہ ریکھا کیوں آ گئی بیچ میں ایسے ٹائم پر یہ ریکھائیں وہ بھی ڈارک کلر کی ریکھائیں دیکھو ویا لاسیویا لائن ہونی ایک الگ بات اس پہ برانچس ہونا کنٹھک ریکھائیں بننا وہ بھی ویا لاسیویا لائن پر کنٹھک ریکھا بن جائے جبر دست ایڈکشن دلواتی ہے جبر دست ایڈکشن رہ نہیں پائے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی کرنا ہے تو کرنا کیا دیکھو ہم بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر ریکھائیں ہوتی ہیں یہاں آتی ہیں تو یا ادھر سے نکلے گی تو کیا ہوتا لڑائی جھگڑے کی اور نیند نہ آنا پرابلم ہوتی آئے گی نہیں نیند نیند اڑ جائے گی چار چار پانچ پانچ بجے تک نیند نہیں آئے گی آپ کو تین بجے چار بجے تک نیند ہی نہیں آئے گی چھومن تا اور ان ریکھاؤں کا کنسرن اگر ان ریکھاؤں کے ساتھ ٹچنگ پہ چلا گیا تو اور بھی کھراؤ تو اور بھی کھراؤ کہ تُ فوڑے فنسی لاتا ہے ٹھیک ہے بدھ کی ریکھائیں یہی سے نکلتی ہیں ایسے ڈی آلسر کو ریپریزنٹ کرتی وہی ریکھائیں میں نے کیا کہا تھا یہ ریکھائیں جب ان ریکھاؤں کو ٹچ کرتی ہیں یہ والی ریکھائیں ہماری بدھ ریکھائیں سواستے ریکھائیں کس کو کر رہی ہیں اس کو بھی کر رہی ہیں اس کو بھی کر رہی ہیں ایڈکشن کو بات کریں تو پان اگر کھا رہی ہیں تو پان ہی کھاتی رہیں وکس ہوتی ہے ناک میں انہیلر جو ہوتا ہے وہ سونگ نا ہے تو سونگ نا ہے وقت کو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تو ایک ایک دن میں 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 دیکھا وقت کا جو انہیلر ختم ہو جاتا پورا سونگ لیتے ختم کر دیتے ایڈکشن ہو جاتی اس کی یہ ریکھائیں صحیح ریکھائیں نہیں یہ ایک چل میں پڑھتی کیوں ہے یہ پڑھتی ہے جب آپ سوٹے نہیں ہو نا ایک تو سنین نہیں آرہ وہ ریکھائیں دکھائیں ایک آپ ایک آپ کو ریلیشن ہو چکا ہے ایک آپ کے گھر میں آپ کو بیماری پڑی ہے ایک آپ کے بچے کو بیماری پڑی ہے اس کے اوپر سے پیسو کی تنگی آگئی صرف ہٹ میں نے یہ کہا کہ میڈم آپ اتنی ٹینشن میں اتنی ٹینشن میں ایک تو سروایف کیا ہوا ہے شادی کو اچھی بات ہو نہ چاہی جھل نہ چاہی دوسرا شروعاتی ٹائم پیرٹ ڈسٹر بینس کا آپ کا گیا شادی ہوئی تب شادی کا ڈسٹر بینس گیا دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں میں تو ہر ایک ریکھا کو پڑھ کے بتا رہا اب ان ریکھاؤں میں سے شادی کی ریکھا یہ ٹھیک ہے افیار کی ریکھا سمجھ تر یہ ایک ریکھا یہ نکل رہی یہ پتلی سی ریکھا ٹھیک ہے اب اس ریکھا نے کیا کرا سمجھ تر رہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ جا کر مل گئی یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ جا کر مل گئی اور یہ ریکھا سور پروت پر پہنچ گئی افیار ہو گیا وائفرنڈ مل گیا پارٹنر مل گیا تو کہنے کی کیا بات ہے کی لائف میں یہ ساری چیزیں یہ چوبیس سال چونتیس سال چونتیس سال فارمیشن پہ ہونا چاہیے تا ایون دین چلو کچھ نہیں ہوتا پکڑ میں تو چیزیں آتی آتی ہیں پر لیکن مددے کی بات ہے کہ یہ رکھائیں یہ ہاتھ یہ ٹینشن بھرا ہاتھ ہیں دکھاتا یہ دیکھو دیکھ دیکھ رہا اگر ایسی فارمیشن پر چیزیں نکلتی ہیں آدمی سوچو کہ وہ اپنی لائف میں کیا کر رہے کیسے اس نے زندگی بتا رہی اب یہاں پر یہ نیچے اتر گیا یہ یو کا نشان جیسے بنا ہو ہے یہ آپ کیا کہو گے لیکن یہ انٹینشن بنایا گیا ہے کہ کہیں ریلیشن بننے ہیں کہیں ریلیشن بننے ہیں اپنے اپنے ہزمن سے بھی دوری ہونی ہیں یہ ڈسٹربنس وقتی کی لائف میں فیملی ڈسپیوٹ کراتی ہے لڑائی جھگڑے کرواتی ہے بنتی نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے جب یہ بدھ کے ساتھ ریخ ہائیں ریلیشن جب ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آگے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ helping ہینڈ بھی بنتا ہے وہ helping ہینڈ بھی بنتا ہے اب یہاں پر آپ یہ دیکھو کہ یہ ریکھائیں یہ والی جو ریکھا ہے یہ دیکھو یہ ریکھائیں جو چل رہی ہیں آپ اس کیا کہ ہو گئے اگر ویا لاصی بیا لائن اتنی خطرناک دھن سے کسی کے ہاتھ میں ہے تو ایڈکشن بہت جبردست ہوتی اور یہ خود مانتی ہے کہ سر ایڈکشن ہو رہی ہے مائنڈ لائن پر سٹار بنا ہو ہے مائنڈ لائن پر سٹار پاگل کرتا ہے آدمی کو اتنی مسئبتیں آتی ہے پاگل یہ ہاتھ ہی ہے اسے دوسرے ڈھنک سے سمجھ نا بہت ضروری ہے کی میرا سر چکر آ گیا کی اتنی مسئبت ہیں اتنی مسئبت ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہی فوٹو ہے میرے پاس بس کے وقت جس سے میں تھوڑا بہت دیکھ پا رہا ہوں یہ دیکھو یہ سٹار بنی گرو پروت پہ سٹار گرو پروت پہ سٹار اس کے گنوں کو بڑا دیتا ہے یہ چینل والے بولتے ہیں بولتے گرو کہے گن کون سے ہیں جب پوچھیں ہم پریوار ہزبنڈ وائف کے ریلیشن ترقی بچے بچے گھر سرکاری لاب یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں سٹار سے آتے ہیں کہتے ہیں نا یہ سٹار اس جگہ پر بنا دینا اس جگہ پر بنا دینا اس جگہ سے بنا دینا یہ کیوں بنائے پرابلم ایک یہ ریکھا ڈال دی گئی اسی کے اوپر سے یہاں کہا ترقی کے لئے یہ یہ بیچ میں یہ ایک ریکھا سب کے مطلب مطلب الگ الگ ہیں اور آپ نے دور سے پڑھ لیا سٹار آپ نے دور سے پڑھ لیا سٹار یہ مائنڈ لائن کا ایک ٹکڑا بیچ میں ڈال دی ہے اب وفتی کی لائف میں جتنی جھلتا ہے جتنا جادہ جھلے گا سیچویشن کو اب پڑھائی میں دکت کیسے کیسے پڑھائی کرنی ہے کسی میں کن پرستتیوں سے میں پڑھائی کرنی ہے اس پڑھائی میں نمبر کا مارکس کیا آنے کہیں ڈر تو نہیں ہے کم آگئے تو کچھ ہو جائے گا گھر پہ ڈاٹ پڑھے گی کچھ ہو گا جو ڈر ہوتے ہیں بہت تر ہی سی چھویشن ہوتی ہیں وہ سب چھاپ چھٹ جاتی ہے ڈگری کے لیے پڑھائی کے لیے یہ سب کچھ یہ ہی سے ترقی سمجھو سولہ سال سولہ سال کی عمر سے پرابلم کا شروعات ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھارہ سال انیس سال ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ آئے اکیس سال بائیس سال یہ دیکھ رہے آپ یہ بائیس سال یہ جہاں تک یہ سٹار بنایا ہے نا اس کی ریکھائیں جہاں جہاں ٹچ کر رہی ہیں یہ اس ٹائم پیرڈ کی سب پرابلم کو ریفلیکٹ کر آپ کو دکت 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 اور دکت اور آپ نے کہہ دیا کی سٹار سے کیا ہوتا ہے ایمپلی فائی ہوتا ایمپلی فائی کرواؤ ان کا ایمپلی فائی کرواؤ ٹکے کی پامیسٹری بہت کرتے ہیں بہت کرتے ہیں میرے چینل پہ نہیں ہوتی اب یہاں پر سمجھتے رہنا یہ ایک ریخہ 22 پر یہ ریخہ 24 پر سمجھتے رہنا اس کے بعد یہ یہاں پر آئی میں ایڈواز کلکولیشن بتا رہا اور یہاں سے ایک آف شوٹ نکلا جس نے اس بھاگ کے ریخہ کو ٹچ کر دیا یعنی پچیس پہ کوئی ورک ہوا سمجھتے رہنا ٹھیک ہے اگر مدیہ کی بات پر آتے ہیں ہم ایسے ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے اور ایسے دھونڈتے ہیں تو ہم یہاں پر ہم نے دھونڈا یہ ریخہ کو یہاں پر یہ ریخہ یوں چلی 24 سال پیچھے سے ریخہ نکلتی ہوئی آ رہی ہے اور پہنچ رہی کیا ہوا شادی ٹھیک پچیس میں ٹھیک ہے گھر پہ کوئی نہ کوئی خوشی بھی ٹھیک آگے چلی یہ ٹائم پیرڈ کیوں ڈسٹربنس کا یہاں سے لے کر یہ پورا جو ہے یہ ڈسٹربنس کا کیوں ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اوپر سے یہ ٹرپنگ پیرڈ سمجھتے رو کتنا جبردست لائف جی رہی جی گی یہ آگے بھی یہ کیا شو کر رہا ہے ہاتھ بتا پھر اس کے اوپر سے ترقی پھر اپنے آپ کو اوپر اٹھائیں گی یہ دیکھو آپ کی پرستتیاں کیسی ہیں ان کی لائف میں کی شادی ہوئی شادی کے بیچ میں بچہ بھی ہو گیا لیکن ستائیس سال تک میں نے بھی آپ کو ڈسٹربنس آپ کی پھر دوبارہ شروع ہو گئی یہاں پر بھی ڈسٹربنس آپ کی شعور ہے اس کے بعد پھر آپ کو ساڑھے تیس سال میں آپ کی لائف میں چھوٹی موٹی جیسے کہتے ہیں گھر پہ تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کا محل آگیا چلو جی وہ بھی دیکھ ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہاں سے آ کر یہ ٹچ کر رہا ہے آگے جا کر ٹھیک ہے چلو اس کے بعد لائف میں آگے بڑھے ہم یہ والی لائن پر آئے اس لائن پر آئے تو کیا ہوا ہم نے کہا کہ یہ ہے آپ کی 35 سال کی عمر اب یہ ریکھا کس کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے آپ کیسے انمان لگاؤگے کہ میں نے کیسے ریکھاؤں کو جوڑا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ شادی کی ریکھا کو ٹچ کر رہی ہے یعنی یہاں پر بھی خوشی کا محول ہوا 35 سال میں ٹھیک ہے وہاں 34 سال میں کہیں نہ کہیں relation بھی ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے ٹھیک ہے پھر اب سمجھنے والی بات ہوتی ہے کی ایکچل میں کیا ہوتا ہے کہ ریکھائیں کا جو کلر ہوتا ہے اگر تھوڑا سا یلو کے قریب میں پہنچتا ہے گولڈن ٹائپ پہنچتا ہے تو آدمی کو بیماری جلدی لگتی ہاتھ کا کلر ویسا ہو جائے یہ ریکھائیں ہو جائیں اب ان ریکھاؤں پر یہ مائنڈ لائن کو ہلکا کم یہ 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 ہلکا ہلکا ایسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے چلے نا تو کیا ہوتا بیماری بہت جلدی لگتی سر پھٹتا ہے کسی کسی کو مائگرین کی پرابلم ہو جاتی کسی کو کچھ ہو جاتا کسی کو کچھ ہو جاتا سارے ریکھاؤں کو دیکھیں یہ ڈارک کلر نہیں ہوتا بیماری پکڑتی بہت جبردست اور وہ ہی سب کچھ ہو رہا اتنی پرابلم میں فارمولا کیا کہتا کہ یہاں پر یو کے نشان کیا کریں گے دیکھ کر دیں گے اوپر بھی لارہ ہے ترقی بھی کرا رہا ہے یو کے نشان بھی ہیں دیپریشن بھی چل رہی ہے گھر میں کیا کیا پریست دیں ہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم میں تو پامیسٹری کے حساب سے بتا رہا ٹھیک ہے نا لیکن وقتی آگے بھی چل رہا اس کے سال میں آگے بھی بڑھ رہے ساڑھے ارتس سال میں بیماری آئی بیالیس سال میں آف شوٹ ختم ہوا پھر بیماری آئی یہ والی اب اندر سے ریکھائیں چلی جائیں یہاں سے نکلیں پتلی پتلی ریکھائیں یوں چل رہی کیا ہو کیا ہوگا اس کا بیماری آگے ویسے تو آپ کا ہاتھ کہہ رہا ہے تئیس سال سے آپ کو بیمار ہونا چاہیے بیماری بڑھنی چاہیے تئیس سال سے اور یہ آپ کو لگے گی رہے گی پچپن سال تک یہ پیچھے سے رکھائیں یہ چلتی چلتی یہ ساری کی شو کر رہی ہیں بیماری کو شو کر رہی ہیں تو وہ بھی لگے ایکس پینڈیچر بڑھیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بڑھیں گے آپ کی لائف میں چھتیس سال سے دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب سمجھو یہ جیسے یہ یہاں سے آفشوٹ آیا سب مان کے چلو ٹھیک ہے اب یہاں سے آیا تو آپ کو یہ ہلکا سا ہو رہا ہے جہاں جہاں پر یہ 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 آکے ختم ہو جائے گا تو سہارا سہارا مل رہا ہے ٹھیک ہے پھر پروبلم 49 میں کبھی کھرچے زیادہ ہوئے کبھی کچھ ہوا پھر 42 میں آکے اب آپ آفشوٹ ختم ہو رہا ہے اب پھر بیماریاں زیادہ لگیں پھر اور زیادہ پروبلم ہو ٹھیک تو پھر اس کے بعد سے پھر دیکھو آپ ایک چھوٹا آفشوٹ پھر نکلا ہوا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی لائف میں ترقی نہیں ہے لیکن آپ کو پروبلم زیادہ آ رہے پیچھے سے یہ ریکھائیں جہاں چلتی ہیں پھر تھوڑا سا آتا ہے پھر ایک آتی پھر پیچھے سے ایک ریکھا نکل جاتی کوئی فیملی میمبر بیمار ہو جاتا ہے خرچہ وہاں لگ جاتا پھر آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں پھر اور بیماری وں اور یہی ریکھائیں آپ کے پارٹنر کے ریکھاؤں کے ساتھ بھی ٹیچ ہے تو وہ ریکھائیں جو لڑائی جھگڑے کی ریکھاؤں کے ساتھ ٹیچ ہو کے چلتے دیکھو یہ ریکھائیں ساری میں نے ٹیسٹ کر تو یہ کیا ہے لڑائی کروائے دیکھو جتنا مرضی میں اس کو بڑھا دوں لیکن مددے کی بات کیا ہے مددے کی بات ہے پرشانی آپ لارہے ہو اپنے جیون میں پرشانی آپ خود لارہے ہو اپنے جیون میں اس کو کیسے سلجانا ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کے لیے دیکھو ایک تو وائی بہت خطرناک ہے اسے چھوڑنے کی کوشش کرو میڈیٹیشن کرو مندر جاؤ یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی ایک آپ کا لائف میں جو ڈر ہے نا یہ ڈر ہی آپ کو سائیکیٹریس کے پاس پہنچا دے گا یہاں پر لکھ رہا ہے کہ آپ کی طلاق تو نہیں ہے پر لیکن ہاں آپ جھیلو کے بہت اپنی میریج لائف میں ہر طریقے کا جھیل چاہے وہ ساس سے سسر سے سب سے یہاں تک کہ اپنے بہنوں سے سب سے سب سے آپ روخہ پن دیکھو آپ اپنے دیئے ٹھیک ہے وہ ریکھا ہیں یہاں پر شو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب اس میں سے نکلے تو نکلے کیا کیونکہ یہ تو پاگل یا آپ کو سیکیٹریس تک کے چکر لگا دے گی کی بیختی پوری طریقے سے پاگل ہو جائے اسے بچنے کے لئے کیا کرو میں نے کہ میڈیٹیشن کا سہرہ لو سب کچھ کرو اور رات کو کوشش کرو سونے کی نہیں آئی کی وہ ریکھا جو اس ساتھ میں دکھائی تھی نہیں آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کوئی کمرہ بند کرو aerobic کرو aerobic کرو dance کرو سب کچھ کرو کیوں کیونکہ گرو آپ کا disturb ہے یہ وزن بھی بڑھائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی جب ایک گھنٹہ لگاتار آپ دانس کروگے کچھ کروگے تو اس سے کیا ہوگا تھکاوٹ ہوگی تھکاوٹ رات کو کہہ رات میں اگر کرنے سے اس کے بعد آپ سو جاؤ کچھ دن نیم نہیں آتی جب رات کو کوئی ایکسرسائز کرتا ہے لیکن اس کے بعد خراتے مار کے سوگے جلدی یہ دیکھ لیجئے کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں کوئی پوش کرنے کی ضرورت میڈیٹیشن سے سب سے بڑی ٹھیک ہے تو دیکھو یہ ایریا یہ ایریا جتنے ایریا پر یہ ڈسٹربنس چل رہی ہے نا یہ سب ڈسٹربنس ہی رکھا ہے ختم نہ کھاتا ہے آپ کھاتا باقی ہردے ریکھا آپ چاہیے اس وقت پیار کی تلاش ہے پر لیکن آپ پھسے اب وہ کب تک ریلیشن چلے گا جو میں نے آپ سے کہا تھا دیکھو ریلیشن جو فلیکچویٹ کر رہا ہے ان ریکھاؤں کے ہاتھ میں تو میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں چھ آلیس اور آٹھ آلیس تک لیکن کہیں نہ کہیں کھستا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ جیسے یہ پتلی سی ریکھا یہ یہ کیا کر رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کو ٹچ کر رہی یہ کرتے 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 یہ یہاں پہنچنے کی کوشش کر رہی تو جب یہ لہکتی ہوئی جاتی ہے تو لہکت نہ من ہوتا ہے آپ ہو یہ کرنے والے آپ ہو آپ کہیں نہ کہیں بات کو بڑھا دیتے ہو آپ کنفیوس ہو جاتے ہو آپ بہت کچھ کرتے ہو لائف میں تو آپ ہی ہو اپنے آپ کو سٹرانگ رکھو بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں اور رہا مددے کی بات کی آپ کی لائف میں یہ پرابلم بیماری کب تک رہے گی آپ کی رہے گی پچ پنس سال تک پچ پنس سال تک آپ اپنی لائف میں اسی سٹرگل سے گزرتے رہو گے بیماری بڑھے گی کم نہیں ہوگی بڑھے گی تو اپنے آپ کو صدھارو کابو کرو اپنے آپ کو پس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا الگ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے کی الگ سمجھیں آپ سٹرانگ بنو سٹرانگ بنو سٹرانگ بنو ورنہ سیکیٹریس کے پاس پہنچو گے آپ نیند لاؤ نیند لاؤ ایڈکشن سے دور رہو دور رہو مت لو کچھ نہیں ہوتا نہیں لے جانا نہیں کھانا نہیں کرنا یہ چیزیں کرو دیرے دیرے کچھ نہیں ہوگا طبیعت خراب ہوگی کچھ نہیں ایسے ڈیٹی کے لیے قائم چورن کوئی ٹیبلٹ جس سے پیٹ ساف رہی لگاتار کرو اس سے انسر بھی نہیں ہوگا ٹھیک نا یہ ساری چیزیں کرو پاکی جاب کرتے رہو اسے چھوڑنا نہیں جاب میں اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی وہ آپ لگاتار کرتے رہو لیکن یہ ساری کارن ان سب کارن سے جاب میں بھی چھٹیاں لینا گھر پہ بیٹھنا یہ سب بھی ہوتے رہیں گے اور آگے جا کر اور ہوں گے تو بیٹر ہے یہ ہاتھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس لئے طریقے سے بات کر ٹھیک تو بچ کے چلو ہر چیز سے اور رہی بات گھر پہ پتا لگنے کی طلاق کی فرمیشن تو ہے نہیں اور وہ ریلیشن وہ آگے تک ابھی 48 تک تو مجھے دکھ رہا ہے اور تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی دکھ رہا ہے تو وہ جب تک آپ بی پی لگ جائے گا شوگر لگ جائے گا پائیس ہو جائے گی سٹون ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کوئی آپ کو سٹون یا کچھ پہننے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اپای دوں گا گرو کا پائی شکر کا پائی وہ آپ کو کرنے لگاتار کرنے ان سے صحیح ہو جائے